میری ایزی پیسہ کی دکان ہے اور میں ایزی پیسہ کرتا ہوں ایک دوست مجھ سے اپنے اکاؤنٹ میں رقم ڈلواتا ہے جس کے نکالنے کے چارجز فی ہزار کے بیس روپے ہیں میں نے اس سے بات کی کہ آپ جو بیس روپے کمپنی کو ادا کرتے ہیں اگر کوئی ایسا طریقہ نکال لیں جس میں وہ مجھے مل جائیں تو آپ کو کوئی اتراز تو نہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں اب میں اس سے جب پچاس ہزار دیتا ہوں تو اس سے ایک ہزار پر فیس کے رکھ لیتا ہوں جو کہ مجھے بچ جاتے ہیں کیا میرے لیے جائز ہے ہاں اس کو بتا دے کہ میں یہ کر رہا ہوں پھر جائز ہو جائے گا گھر نہ کرے دھوکہ نہ کرے نہیں وہ کمپنی کی حصے کے پیسے خود رکھ رہا ہے کمپنی نے تو اتنے کاٹنے ہی کاٹنے ہے سر وہ اس کے ساتھ خود کر رہا ہے نا اس کو یہ نہ نہ بتایا کہ کمپنی سے میں کمپنی کے حصے کے رکھ رہا ہوں یہ بتایا نا اس کو تو یہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے بلکہ یہ سروس چارجز ہے جیسے ایٹی ایم کے چارجز بینک کاٹتا ہے جائز ہے سروسیز کے گینسٹ آپ پیسے رکھ سکتے ہیں لیکن غرر نہ کریں دھوکہ نہ کریں بتا کے کریں اس کو یہ ہی بتائیں کہ یہ زار پر میں وچو کاٹ رہا ہوں کمپنی رکھیں گے میں رکھ رہا ہوں میں رکھ رہا ہوں وہ والا ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجنے سے وہ فری منٹ اور فری انٹرنیٹ دیتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے پیکج کے طور پہ اگر وہ آپ کو ایک یعنی انعام کے طور پہ دے رہے ہیں تو لیں ضرور لیں کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں آپ اتنے منیمم اتنے جو ہیں وہ اگر ڈیپاؤزٹ کرواتے ہیں تو وہ ڈیلی آپ کو ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں فری منٹ اور ایمیز پیسے کے بدلے پیسہ تو نہیں دے رہے ہیں نا وہ آپ کو پیسے کے بدلے کموڈٹی دے رہے ہیں نا انسینٹیو کے طور پہ ٹھیک ہے لیں ضرور لیں